اسلام علیکم ناظرین روز سپیشل کے ساتھ میں ہوں اشتیا گندل ناظرین آپ نے دیکھا ہو گیا کہ گزشتہ دنوں دعا کے اندر امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوئے اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اس مذاکراتی کامیابی کے بعد شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہاں پہ دو سوالات بڑے ہیں میں نمبر ایک یہ امیت کا حمل ہے کہ کیا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو براہ راست مذاکرات ہوئے امریکی افواج کی موجودگی ہے اب اگر امریکی افواج وہاں سے انخلا کر جاتی ہیں تو پھر ان کے انخلا کے بعد ممکنہ طور پر اس خطے کا مستقبل کیا ہوگا اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کچھ عرصہ پہلے تک جب نیب کسی کو عراست میں لیتا تھا تو ایک تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ اتصاب کے نام پر دیگر سیاسی جماعتوں کے انتقامی کاروائی کا نشانہ بنا رہی ہے لیکن کیا سینئر صوبائی وزیر علیم خان کی گرفتاری کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر واقعی ایک شفاف اتصاب کی عمل کا آغاز ہو گیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر مشتاق احمد ریٹائٹ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب سینئر صاحبی انکر پرسن ہے بہت شکریہ آپ کا بھی اور طاہر عالم صاحب سابق آئی جی اسلامباد بہت شکریہ آپ کا بھی برگیڈی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا واقعی ممکن تھا کہ پاکستان تعاون نہ کرتا اور افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان براہ رازت مذاکرات بھی ہو جاتے اس پر آپ کے کیا رضی حمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شفاق صاحب جیسا آپ نے پہلے انٹرو میں بھی کھا ہے اور حالات سے جس طرح سے ہمارے سامنے واضح ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس میں ابھی تک مذاکرات میں بڑا مصبت اور اہم رول ادا کیا ہے چونکہ پاکستان نے اس سارے افغان کانفلٹ کے اندر ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا رہا ہے کر رہا ہے اور آئندہ بھی اس کو کرنا ہے اچھا کردار ادا کی ہے یہ طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کی ہے میں اس لیے چیز میں اثر و رسوخ اس لیے نہیں کہوں گا باقیوں کے عمومی طور پر یہ سننے میں آیا ہے کہ اثر و رسوخ پاکستان کا شاید کمزور ہوا ہے جیسا ماضی کی طرح تھا اس طرح نہیں رہا شاید اس طرح نہیں رہا بگاز حالات و واقعات تبدیل ہو چکی ہے لیکن میں اس کے باوجود سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام جس کو میں طالبان ہی شاید کہوں گا ان کے درمیان جو ایک اچھا روابط ہمیشہ رہے ہیں اس کو پاکستان نے کیپٹلائز کیا ہے اور کرنا بھی شاید تھا اس لیے کہ افغانستان کا من پاکستان کے علاوہ کسی اور کو زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا اور اس میں میں سمجھ دوں کہ پاکستان نے ایک بہت اچھا اور مصبت رول ادا کیا ہے اور انشاءاللہ اس کو آئندہ بھی ادا کرنا چاہیے لہذا میں اس بحث میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انفلنس استعمال کیا یا نہیں کیا مجھے اس سے زیادہ خوشی ہے اور پاکستانی عوام کو اس سے زیادہ امید رکھنی چاہیے اس پہ بہتری رکھنی چاہیے کہ یہ مذاکرات ہوئے ہیں اور پاکستان کی مدد سے بلکہ صحیح سجاد بخاری صاحب آپ بھی افغانستان کے حوالے سے پروگرامز کرتے رہتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ جس طریقے سے مذاکراتی عمل آگے بڑھا ہے کیا اس کے بعد واقعی افغانستان کے سرزمین پر آمن بھال ہو جائے گا گزل صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کا جو بڑا سوال بڑا اہم سوال ہے اس کے لیے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے امریکہ پہ امریکہ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اچھی معاونت اور سہولتکار کون ہو سکتا ہے اور طالبان کو مذاہرات کی ٹیبل پر کون لاسکتا ہے اس کا تعیون سب سے زیادہ بہتر انداز میں امریکہ کر سکتا ہے کیونکہ سوئیت یونین وار اور ماضی کے تجربات اس کا پتہ ہے علم ہے اور اس کی ایک وجہ نیچرلی بھی ہے کہ اس خطے میں ہم بڑے ایک اہم ملک ہیں پاکستان جو ہے ایک ایک ایٹمی پاور بھی ہے اور اخوانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران ہو آپ نے دیکھا ہو کہ جب ایران کا معاملہ آیا تھا یمن کا معاملہ آیا تھا تو دیفنیٹلی پاکستان کو ایک بہترین سالس سمجھ جا رہا تھا جب پارلیمنٹ سے ہم نے متفقہ فیصلہ دی تو اسی طرح دیفنیٹلی جب اخوانستان کے اندر ہوتا ہے تو اخوانستان کے اندر بھی پاکستان سب سے بہترین سہولتکاری ہو سکتا ہے اور اگر بھارت میں بھی ایون کے ہو تو بھارت میں بھی ہو سکتا ہے لیکن بھارت کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے ویسے دیفنیٹلی تو یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان کا کتنا اثر رسوخ ہے یہ ایک علیدہ سوال ہے یہ سوال جو ہے اس پر ڈیبیٹ کرنے کی بھی میرے خلال میں ضرورت نہیں ہے دی اور بڑا مصفت کردار ادا کیا بڑی پاکستان کی تاریخ کیا یہ بھی کہا کہ افرانتال بان لیٹس پوز ایک سننے میں ہے کہ اگر ان کی فیملی کو کسی نے پریشرائز کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان افرانتال بان کو مذاکراتی میں اس پر لانا چاہتا تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ دوہا میں کامیاب مذاکرات ہوئے ابو دیبی میں کامیاب مذاکرات ہوئے ماسکو میں جا کے تھوڑے معاملات خراب ہوئے ہیں اور وہ بھی کس وجہ سے وہ اغوان گورننٹ جو ہے خاص طور پر اشرف غنی جو ہے ان کو معلوم ہے کیونکہ انتخابات بھی آنے والے دوسری جانب جو ہے جو وفود وہاں پہ گیا ہے جو وفد گیا ہے جس کی قیادت چوتھی ایک جانب تو وہ کر رہے تھے شیر محمد عباس کرتے طالبان کی دوسری جانب حامد کرزئی کرتے حامد کرزئی کے ساتھ وہ اشخاص تھے 35 تھے شاید تھوڑے زیادہ تھے جو آنے والے الیکشن میں امیدوار بھی ہیں وہ الیکشن کا حصہ بنے اس لئے اشرف غنی نے جو ہے اس پہ شدید تنقید بھی کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس میں ہرڈل جو آئے گی مجھے جو ذاتی طور پر لگتا ہے کیونکہ 1996 سے لے کے 2001 تک جب طالبان کی حکومت تھی تو وہاں پہ ایک شرعی قانون نافذ تھا آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بتدریج جو ہے اس کا خاتمہ ہوا قابل کی سوچ میں فرق آیا اور وہ پہلے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ طالبان ابھی روشن خیال ہو گئے ماضی کے برقس نہیں بلکل نہیں ہوئے وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہمارے مذاکرہ دعا میں بھی ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے یہ اپنی شرط رکھی تھی کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر شریعت کو دوبارہ سلائیں گے نیا منشور ہوگا اور اسلامی سکالرز کو تکر دیتے ہیں طالبان صاحب آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب کے درمیان بھی مذاکرات ہونے تھے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان لیکن سعودی عرب کی یہ کوشش تھی کہ اس کے اندر کسی طریقہ سے افغان حکومت کو نمہندگی دی جائے جس کے بعد طالبان نے کہا تھا کہ ہم سعودی عرب کے اندر ہم مذاکرات نہیں کریں گے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں شاید افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بھی کسی باتچیت کا آغاز ہو سکے میرا خیال ہے کہ یہ ان کے درمیان باتچیت کا آغاز جاری رہے گا اس وقت طالبان جو میں محسوس کرتا ہوں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں جو 96 کے بعد جب انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی تو اس وقت تھے اس وقت وہ یکجہ تھے ان کا ایک ایم تھا ان کا مشن تھا اسلامی نظام قائم کرنا اس وقت بھی اگرچہ کہتے وہ یہی ہیں کہ ہم ایک اسلامی حکومت چاہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت ماجی کی نسوت زیادہ دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں ترہ ترہ دھڑے ہیں لیکن اس کا باوجود ان کا ساڑ فیصد علاقے کے اوپر کنٹرول ہے تو یہ کیا سکتے ہیں لیکن کسی دھڑے کا کسی علاقے پر ہے کسی دھڑے کا کسی علاقے پر ہے ہر دھڑے کے اپنے مفادات ہیں ہر دھڑا اپنا دھڑا چاہتا ہے طاقت چاہتا ہے جس طرح صورتحال بدل رہی ہیں دھڑوں کے درمے ہم مستقبل میں اتحاد ہو سکتے ہیں میرا خیال کافی ٹائم لگے گا اس پر میں بہی اپن کو کر رہا ہے کہ یہ اتنی جلدی افانستان میں امن پیدا ہو جائے خاص طور پر امریکہ کے جانے کے بعد اپنید صاحب اس وقت بھی افانستان میں تقریباً چودہ ہزار کے قریب امریکی افواج کی موجود کی ہے اب اگر اس صورتحال میں افانستان سے امریکی افواج کے انخلاء ہو جاتا ہے تو اس کے خطے کے اوپر مصبت اثرات مرتب ہوں گے یا منفی یقیناً امریکن اور جتنی بھی فارن فورسز ہیں ان کا انخلاء جو ہے اس خطے سے ہو تو یہ اس خطے کے اثرات اور خاص کر کے افانستان کے اوپر اس کے بڑے مصبت اثرات ہوں گے لیکن جیسے طائر عالم صاحب نے بھی اور بخاری صاحب نے بھی کہا آج حالات جب رشن ویڈرال ہوا تھا اس سے حالات آج بہت مختلف ہیں سب سے بڑی تبدیلی کے سب سے بڑی تبدیلی میں دو تین چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا نمبر ون آج تقریباً دو لاکھ افراد کی شکل میں ایک افغان آرمی موجود ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے لیکن تقریباً دو لاکھ جس کا سالانہ بجٹ رفلی ٹین ٹو الیون بیلین ڈالر ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیا حکومت تبدیل ہوتی ہے پار ٹرانزیشن ہوتی ہے کس طریقے سے ہوتی ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا کیا ان کو نکال دیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے اس وقت ایک بہت بڑا اپنا انفلنس کریئٹ کیا ہوگا ہے جو شاید جب ریشن ویڈرال ہوا تھا لیٹ ایٹیز میں تو اس وقت یہ افغان پولیٹکس کے اندر اتنا اثر و رسوک نہیں رکھتا تھا تیسری بات یہ ہے کہ جیسے پہلے کہا گیا قبضہ کر لینا یا ڈسٹروئے کسی چیز کو کر لینا اس کے لیے شاید آپ ایک بم لگائیں تو ہو سکتا ہے یہ بیلڈنگ ختم ہو جائے لیکن اگر آپ کو ریکنسٹرکشن کرنی پڑے اور یہی توقع رکھا جائے کہ یہ جو لوگ بے گھر ہو گئے ان کے لیے آپ گھر بنائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک سال لگ جائے گا لہٰذا قبضے کا پرسپشن دینا سکسٹی پرسنٹ آر بات ہے لیکن اس سکسٹی پرسنٹ کے اوپر ریکنسٹرک کرنا اس کے اوپر ایک سٹیبل گارمنٹ جو ایک سیپٹیبل ہو تمام فیکشنز کو تمام آبادی کو اس کو بحال کرنا جو دنیا کو قابل قبول ہو جو ریجن کو قابل قبول ہو یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ پرسپشن ایک ڈیفرنٹ چیز ہے تیسری یہ ایک اور اہم چیز تھوڑی سی میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت افغانستان کے اندر اور بہت سے ایلیمنٹس ہیں بگوز میں جب ریشن ویڈرال ہوا تھا تو پاکستان اور سریجن کے اندر بہت سے لوگ بہت سے پلٹیکل گروپ یتیم ہو گئے تھے سیاسی طور پر میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا انہوں نے اپنے آپ کو جب صورتحال تبدیل ہی تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ریالائن کیا جس کے اندر پاکستانی ایلیمنٹس بھی ہیں وہ پاکستانی انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ بھی ہیں نیشنل ڈسک بھی ہیں اور اسی طرح افغانستان کے اندر جس طرح ٹھیکی پاکستان ہے ان سب کا مستقبل کیا ہوگا اگر آپ تھوڑے سے دیکھیں جو ہی یہ بات شروع ہوئی ہے ویڈ مائنس افغان گورنمنٹ ڈائلاگ کی تو افغان گورنمنٹ کا ایک اپنا سٹانس جہاں شدت کے ساتھ سامنے آرہا ہے اور سب سے زیادہ دباوروں نے پاکستان پر ڈالا ہے پاکستان کے اندر ایسے ایلیمنٹ ہیں جن کو بڑی شیئر ملی ہے اور انہوں نے انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز اور انٹی پاکستان ایکٹیوٹیز تو حوابے نہیں شروع کر دیا تو یہ وہ بڑے مسائل ہیں جن کی یہ چند ایک کی طرف ریکنسٹرکشن کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا جن کی طرف میں نے ذکر کیا یہ بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں جن کی طرف بہت توجہ دینی پڑے گی تاکہ ایک سٹیبل افغانستان قائم ہو آفٹر دی امریکن ویڈرال فارم افغانستان جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے دولا کے قریب افغان سکیوٹی فورسز ہے اب اگر امریکی افواج کے انخلاء ہو جاتا ہے تو امریکی جو افغان سکیوٹی فورسز ہیں ان کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ٹرین کس نے کیا ان کی کموزیشن کیا ہے ان کی بکوز دیکھیں افغان جو سسائٹی ہے جو پشتون ہے جس کو طالبان اگر ہنڈر پرسنٹ بھی پشتون کو ریپیزنٹ کرے تو یہ جوز رفلی اراؤنڈ فیفٹی ٹو پرسنٹ بنتا ہے اراؤنڈ فیفٹی فور پرسنٹ جس طریقے سے ماسکو کے اندر افران تاربان کی ان رہنماؤں کے ساتھ ملاقات ہوئی جو افران حکومت کے مخالف تصور کیے جاتے تھے اس سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ روس کا آنے والے دنوں کے اندر آنے والے کچھ عرصے کے اندر افرانستان کے اندر ایک بڑا واضح کردار دیکھنے کو ملے گا اور بڑے طویل عرصے تک ہم سے موجود رہیں گے اشتیاط صاحب آپ نے بہت ہی اہم سوال کی اس کو میں ملین ڈالرز کوئیسٹن کہوں گا کہ اس خطے کا جو سب سے بڑا بگاڑ کی وجہ بھی ہے ایک تو میں آپ نے کہا چینج کے آیا تو تھوڑا چینج میں آپ کو ضرور بتا دوں چینج یہ ہے کہ دس سال سے زیادہ حکومت کرنے والا حامد کرزی جو ہے تالبان کے ہمراہ گیا ہوئے اور ان کی فیور کر رہا ہے حمایت کر رہا ہے تو چینج یہ میں آپ کو بتا دوں دوسرا جو آپ نے کہا تھا وڈرال کی جہاں تک آپ نے بات کی تھی اب وڈرال کی وہ جو ڈیٹ جس کا تعیون کیا گیا اٹھارہ ماہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپریل تک ہم ساڑھے سات ہزار نہیں سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کو ان کی خدمت جو درکار ہے سہولت جو درکار ہے یا پاکستان سے وہ معاونت چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن کا ساز و سامان ہے جو فوجی ساز و سامان ہے وہ براستہ پاکستان اور اس طرح جو ہے وہ خیر و آفیت سے جو ہے وہ واپس پہنچا دیں جو ان کے لئے بڑا مسئلہ ہے ایک دوسرا فیکٹر یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ جس وقت جس ماسکو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا سویتینین وار کے بعد کتنے بڑے مسائل کتنے کمپلیکیٹڈ معاملات کی بات کی جاتی تھی لیکن سب سے زیادہ آئیڈیل جو حکومت رہی ہے گوڈ گورننس جو رہی ہے نائنٹین نائنٹی سکھ سے ٹو تھاؤزن ون تک رہی ہے جب طالبان پاکستان کے لئے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہاں ایک چیز ہے کہ اس خطے کے اہم ممالک فطری تحادی میں غیر فطری تحادیوں کی بات نہیں کروں گا بھارت کی بات نہیں کروں گا جس میں ماسکو ہے اس کے بھی سٹیکس ہیں چائنا ہے اس کے بھی مفادات ہیں اور پاکستان یہ تین ممالک اگر مل کر یہ فیصلہ کر لیں آج اگر ویڈرال ہو جاتا ہے تو اغوانستان کے اندر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا یہی تین ممالک وہ مدد فرام کریں گے اور چھوڑ دیں اگر ویڈرال ہو جاتا ہے وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں تاہی سلام یہ جس طرح سے کہہے ہیں آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ بغیر منسوبہ بندی کے اگر اتخلا ہو جاتا ہے تو پہر تو خیتے کی صورتیال مزید بگر جائے گی شاید دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو یہاں پر کوئی رینجمنٹ کر کے جانا ہوگا اور باقیادہ طور پر کوئی سولیڈ ایگریمنٹ ہونا چاہیے جس میں اور ہم یہ توقع کریں گے جیسے کہ دار صاحب نے بات کی کہ نون سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں جن میں انڈیا بھی شامل ہے جس کے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں جاتی کہ وہ افانستان میں اتنا بھاری بھرکن اپنا وجود رکھے اس کو بھی ایک حد تک کنٹرول کر کے جانا جنہوں ہوگا وہ ہو جائے گا سر بھارت کا بھارت کا ڈیسٹ یہ کہ پاکستان کسی بھی طرح سٹیبلائز نہ ہونے پائے اور افانستان میں اس کے لیے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے لیے مسائل کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اگر افانستان میں امن ہوتا ہے پاکستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو تجارت کا حجم ہے وہ دیکھے تمام ممالک سے زیادہ ہے اب بے شک میں نے خود جا کر دیکھا کابل کی مارکیٹس میں کہ ہمیں ایران اور چینہ سے زیادہ پاکستان کی پروڈکٹس ملتی ہیں وہ پاکستان کو برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور پروڈکٹس بھی ہماری جانتی ہیں یہ قیسٹن مارکی ہے اچھا مجھے ایک اور سواتی پاکستان سے جب پاکستان کے اندر درشت گردی کے واقعات اس کے اندر صرف آفانستان کی سرزمین ملوث ہوتی ہے ای افغان حکومت بھی افغان حکومت بھی ہمارے ساتھ دو حکومتے رہی ہیں وہ تقریباً ہارسٹائیلی رہی ہیں بیچ میں تھوڑا سا ٹائم آیا کہ تھوڑا سوڑا دوستی کی پینک بڑی لیکن زیادہ تار ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلافی بات کی پاکستان کبھی بھی کسی بھی بات کو انہوں نے کسی بھی جواز کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور افغان حکومتے بھی یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے اس میں امن پیدا ہو اور وہ پاکستان کو سبق سکھانا ان کے دل کی خواہش آئے انڈیا کے وہ انتہائی کریم ہے بلکو سئی اس میں برگیٹ سا پوچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں اس میں ایک تھوڑا سا کہنا یہ چاہوں گا کہ جو آج صورتحال پاکستان کی اور امریکہ کی پچھلے لٹسے دو تین ہوتوں سے یہ مہینے سے بنی ہوئی ہے بہت اچھی ہے خوشکون لگتی ہے لیکن امریکہ کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہی امریکہ ہے جس نے پاکستان کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑا میں سمیتا ہوں امریکہ اگر آج ہمارے لیے فیور کر رہا ہے یا کچھ چیز ہمارے لیے اچھائی کر رہا ہے تو کوئی فیور نہیں کر رہا امریکہ نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کی ہیں ہر میدان میں پیدا کی ہیں اور اس وقت پیدا کی ہیں جب ہمیں سب سے زیادہ امریکی ملٹری امداد کی نازل موڑ سے جب بھر رہے ہیں امریکہ نے کون سا حرب ہے جو ہمارے خلاف استعمال نہیں کیا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں کیا وجہ ہے کہ بار بار پاکستان امریکہ کیا تھا استعمال کیوں ہوتا رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیکھیں قوموں کی جب ایک پالیسی یا کسی بھی ملک کی بنتی ہے تو آپ اس کو یک یمبش اب تبدیل نہیں کر سکتے آپ سیمنٹی نائن میں آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جانا ہے آپ کی سٹیٹ انسٹیوشن جتنے بھی تھے وہ ساتھ ہو گئے آپ نے جو جہاد افغانستان کیا بکوز یہ آپ کا صرف ایک وقت مشہ نہیں رہا آپ پورے یورپ نے اس کی مدد کی پورے میڈلیس نے اس کی مدد کی تو آپ آپ نے اس وقت سمجھا کہ یہ ہمارے مفادات میں ہیں تو آپ نے ایک پوری ایک پوری انسٹیوشنز ڈیویلپ کی ہے ایک پوری سوچ ڈیویلپ کی اس ملک میں اس جہاد افغان یا جو بھی اس کو آپ نام دے اس کو لڑنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی اور ہم جو بھی ہمارے مقاصد تھے ہم اس میں بڑی حد تک اپنے حساب سے کامیاب ہوئے لیکن جب ریشن ویڈرال ہوئے اور امریکن نے ہاتھ کھڑے کر دی یہ ویسٹ جو ہے وہ غائب ہو گیا سین سے تو ہمارے لیے مسائل اور بڑھتے گئے لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ نے جو بات کی ہم استعمال کیوں ہوئے ہیں آپ اگر دیکھیں تو ابھی ہم نے اپنی ری پوستنگ ضرور کی ہے کب سے یہ میں سمجھت ہوں پچھلے پانچ سات سال سے ہم نے ضرور ری پوستنگ کی ہے اچھے تعلقات ہم نے روس کے ساتھ بنائے ہیں چائنہ کے ساتھ بنائے ہیں کیونکہ آپ ایک چیز آپ ضرور دیکھئے گا افغانستان میں جس وقت امریکہ بھی آیا تو یہ صرف امریکہ کی بات نہیں تھی یہ پرابیبی ہسٹری میں پہلی دفع ہوگا اس کو کبھی نہ بھولیے گا نیٹو کے ساتھ ہماری سرحدیں مل چکی تھی پاکستان کی انیس بیس اکیس ملک تھے جو پاکستان کی اوپر پریشر ڈال رہے تھے ہم نے اس پریشر کا مقابلہ کیا ہے ایک چھوٹی سی نگزارش اور کرنا چاہوں گا یہ بات ہوئی تھی کہ جی افغانستان کے اندر ویڈرال ہوتا ہے تو پاکستان ریشیا اور چائنہ یہ ملک حالات کنٹرول کر دیں گے میں صرف تھوڑا سا کاشن کرنا چاہوں گا جو افغانیوں کی جو سائکی ہے ہم نے پہلے بھی مدد کی ہے ہمارے بھائی ہیں ہم آج بھی مدد کر رہے ہیں اور ہمیں آئندہ بھی کرنی چاہیے بہت اس کی وجوہات ہیں لیکن میں ایک تھوڑی سی تھن لائن کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کبھی ہمیں ایسا امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ ہم افغانیوں کے لیے ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یہ پہلے بھی کانٹر پروڈکٹیو رہا ہے یہ آج بھی رہے گا اور یہ آئندہ بھی رہے گا آپ ڈکٹیٹ کرتے نہیں ہیں یا آپ سے ہوتے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں ایک وقت ہم کرتے بھی رہے ہیں اور ہم اس کو کلیم بھی کرتے رہے ہیں آپ کے سامنے ہے افغانستان ہماری سٹریٹیج کے دیپت ہے یہ ہم کلیم کرتے رہے ہیں تو اور ڈکٹیشن یہی ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پالیسیز افغانیوں کے ساتھ اگر ریشن کی فیل ہوئی ہے امریکن اور نیٹوں کی فیل ہوئی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں ہمیں اسے پھر دوبارہ اس پالیسی مجھے آپ سے مختصر جواب سے یہ اگر اپنستان کی سرزمین کے اوپر روس ایران اور چین جیسے ممالک کے کردار بڑھتا ہے تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے میں سمجھتا ہوں جو صورتحال اس وقت مرجنگ ہے مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرے گا اس ریجن کے اندر سٹیبلٹی آئے گی کیونکہ چائنہ اور روس اس ریجن کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور ترقی کی بنیاد آمن ہے اور جب تک افغانستان میں آمن نہیں آئے گا یہ ترقی کے جو سارے خواب ہیں جو سی پیک ہے کوئی بھی نام اس کو دیں اس کے لئے مشکلات ہمیشہ رہے ہیں اچھا جیسے انہوں نے بات کی کہ جب تک افغانستان کے اندر آمن نہیں آئے گا انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں جس طریقے سے ہم پاک افغان بارڈر کے اوپر فینسنگ کر رہے ہیں ہم نے اس سارے علاقے کو بلکہ محفوظ بنا دیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد اگر افغانستان جو ہے پور آمن نہیں رہتا تو بھی پاکستان کافیہ تک ماضی کے نسبت پور آمن ہو جائے گا پاکستان کے جو امن اور استحقام ہے یہ ہمارا نیشنل انٹریسٹ ہے اس کی جو محافظ ہیں جو ان کو تحفظ دینے والے ہیں ان پر ہمیں فخر ہے ہمیں اس پر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری نیشنل انٹریسٹ کو کوئی متاثر کرے گا ہماری سوورینٹی ہماری انٹیگریٹی اس سے متاثر ہوگی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی برگیجر صاحب سے مہائیت قابل اعترام بڑی اچھی باتیں انہوں نے گفتوگی لیکن ایک چیز سے شاید میں ان کے اختلاف رکھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے افغانستان کی جنگ میں اپنے آپ کو حصہ دار بنایا اگر ہم نہ بناتے جو ستر ہزار لوگوں کی ہم نے قربانی دی ہے دہشتگردی انتہا پسندی اور آج ایک منظم انداز میں جو ہے وہ دہشتگرد جس کے لیے پھر ہمیں کتنے کامبنگ آپریشنز کرنے پڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہم نے پہلے بھی غلطی کی جب ہم افغانستان کے معاملے میں جہاد اور پھر ہم نے دیوبندیوں کو سعودی عرب نے تیار کی وہ پہلے بھی غلطی کی نہیں سر مجبوری دیکھیں مجبوری آج جو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے وہ زیادہ نقصان دے تھا اگر ہم انکار کر دیتے دیکھیں اسی ریجن کے دیگر ممالک بھی ہیں شمالی کوریا بھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے کیا بگاڑ لیا اس کا نیٹو افواج تھی آپ کا وہ کیا بگاڑ لیتی کتنا آپ کو نقصان پہنچاتی لیکن ابھی وہ تو ہمارے چاچے کے بیٹے نہیں وہ تو چلے جائیں گے یہاں سے امریکہ تو یہاں سے چلا جائے گا اس خطے میں کب تک وہ رائے گا ٹھیک ہے ہم نے پھر انہی کے ساتھ رہنا ہے انہی اقوانیوں کے ساتھ رہنا ہے انہی ایرانیوں کے ساتھ رہنا ہے انہی ممالک کے ساتھ ہم نے رہنا ہے ہماری ترجیحات ہم نے اپنی ترجیحات کا ابھی تک صحیح تایون نہیں کیا پہلے بھی ہم نے غلطی کی دوبارہ بھی ہم نے غلطی کی یعنی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے دوبارہ غلطی نہیں کی کولن پال کی ایک کال پر آپ لیڑ گئے اور آپ نے کہا کہ جی ہم کو پتھر کے زمانے میں آپ پہنچا دیں گے اور آپ کی وہ غلطی چیئر کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم نے جتنا سنا جتنا پڑھا جتنا ڈوک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ساتھ دینا پاکستان کی مجبوری تھی کیونکہ ہمیں صرف یہ کہا گیا تھا آپ صرف یہ بتائیں آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں میرا خیال ہے اس وقت بھی ہم نے کوئی دانشمندی کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہم نے جلد بازی میں امریکہ کا ساتھ دے دیا جس کا اخمیازہ ہماری نسلوں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے ہمارے لیے اخوانستان سے امریکن افواج کے انخلاق کے بعد ہمارے مسائل کم نہیں ہوتے مجھے نظر آ رہے وہاں پر اگر چائنہ اور روس نے مصبت رول ادا نہ کیا اور انڈیا کو اسی طرح کھل لم کھلا کھیلنے کا موقع ملتا رہا پاکستان کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں امن جو ہم چارے ہیں اس کے قیام میں کافی رکابتیں پیدا ہوں جس طرح سے آپ نے بات کی میں نے تھوڑے در پہ فینسنگ کے حوالے سی بات کی میں بھی پاک افغان بارڈر کو دیکھ کر آئے ہیں اس کے بات ایسی لگتا ہے کہ اب پاکستان کے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گی دیکھیں ابھی تک مکمل فینسنگ نہیں ہوئی اور فینسنگ کو کراس کرنا ابھی تقریب کو تیرہ چودہ سو کلومیٹر اگر میں غلط نہیں ہو چوبیس سو کلومیٹر ہے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے فینسنگ کو کراس کرنا کیونکہ عجیب و غریب قسم کے رسطے ہیں نہیں جس طرح سے ڈرون کیمروں کی وہاں بے سرکٹ کیمرے ایک روگ سرکٹ کیمرے لگے ہوئے ہیں اگر میں بہترین اگر میں بہترین اگر میں بہترین اگر میں بہترین شاید پاکستان کے باس نہیں ہوگے کہ ہم خر طریقے سے ان کا انخلاع جو ہے روگ سکیں جو بے شمار ہمارے سرد کے ساتھ اتنی لبی ساتھ برگیر صاحب اس میں میں نے بھی کچھ حصہ لیا ہوئے اور پھر آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اوپر انڈیا نے فینسنگ کییا اور اس کے کیا سرات ہیں اس کی کیا کاسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو شاید یہ فینسنگ اس کے اندر اتنا اہمور یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ہم یہ فینسنگ کیوں کر رہے ہیں بعض اوقات لوگ میں پینل کی نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں میں کئی دفعہ سوشل میڈیا پر دیکھتا رہا ہوں کہ یہ ویسٹی جاف ریسورسز ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں بہت کچھ ہوگا یہ جو آپ کی روٹین کی سمگلنگ ہے لوگوں کا آنا ہے جانا ہے انکنٹرول آم سمگلنگ ہے یہ انشاءاللہ بڑی حد تک کنٹرول ہو جائے گی مشکلات اکمل نہیں کافی حد تک مشکلات نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس پہلے دیکھیں پہلے تو یہ جو آپ کلنڈی کوتل جو چیک پوسٹ ہے اب وہاں سے کھڑے ہو کہ دائیں بائی دیکھ سکتے تھے کہ وہاں سے فچروں کی ایک لائی نہ گزر رہی یا آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ وہاں سے گزر رہے ہیں تو ابھی اس طرح کی سمگلنگ اس طرح کی جو بالکل وہ چیز نہیں ہو سکے گی اس سے انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کے واقعات میں واضح کمی آئے گی اس کے اندر بالکل واضح کمی آئے گی اگر آپ کو کرنا بھی چاہے گا تو اس کی ایفرٹ بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گی درستہ ایک وقت تھا جب پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ شاید افرانستان کے جو صدر ہے اشرف غری پاکستان امیتی تصور کیا جائیں گے لیکن جیسی وہ افرانستان کے صدر بنے تو ان کی طرف سے ایک بیان آیا کہ پاکستان نے افرانستان کے خلاف غیر علانی جنگ شروع کر رکھی ہے اس سے پہلے حامند کرزی بھی پاکستان مخالف بیان آت دیتے رہے اب پاکستان کی جو خارجہ پالیسی افرانستان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح کی تبدیلی کے ضرورت ہے دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی میں ہمیشہ جب بھی ایک نئی حکومت آتی ہے جب بھی ایک ٹینئر پورا ہوتا ہے دوسری حکومت آتی ہے ہم کہتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی میں ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے ہماری خارجہ پالیسی پر عمل درامت بہت زیادہ ضروری ہے ہمارا جو ڈیسپورا ہے چاہے وہ امریکہ میں ہے چاہے وہ برطانیہ میں ہے جہاں پر بھی ہے وہ اس طرح موثر انداز سے جو ہے لابنگ نہیں کر پایا جو ہمارا سب سے بڑا ایشو رہا ہے وہ یہی ایشو رہا ہے کہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں یا جو ہم صفارتی محاذ پر جو ہے بولتے تو ہیں بڑی اچھے کہ ہم صفارتی محاذ پر لیکن ایک چیز جو اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اغوان جس طرح بگیلر صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی اغوانیوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کی مزاج کو ان کی سائٹی کو سمجھتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ مولا فضلاللہ کا کیا ہوگا پھر ٹی ٹی پی کا کیا ہوگا باقی معاملات کہاں چلیں گے میں وہ بات بات میں کروں گا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے لیکن ایک چیز یہاں پہ سب سے زیادہ اہم ہے وہاں بندوق سے بندوق اغوانیوں سے نہیں لڑ سکتے لیکن وہاں پہ ڈالر جو ہے نا پیسہ وہ بڑا کام کر جاتا ہے وہ اغوانی کو روک سکتا ہے تو آپ نے سکہ سکہ پیار کیا اغوانیوں کے ساتھ اغوانستان کے ساتھ انڈیا نے کچھ لے دے کر کام کیا ہے انہوں نے پچاس کروڑ کا ڈیسک بنا دیا ہمارے سی پیک کے لیے اس میں جو ہے انہوں نے ان کو بھی ابلیج کیا اکوموڈیٹ کیا ہم نے سکہ سکہ کیا تو اغوانستان کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے جو مجھے ذاتی طور پر میں وہاں کی لینڈ کو لوگوں کو مزاج کو سمجھتا ہوں وہاں پہ سب سے بڑا اس وقت جو ایشو ہے سب سے زیادہ بیرزگاری کا ایشو ہے ان کے فائننشل ایشوز زیادہ ہیں ہمیں سب سے زیادہ میں نے ان خطے کے ممالک کا کس لیے ذکر کیا تھا کہ یہ اور کیا کریں گے وہاں پہ آکے بیٹھ کے تو اپنے اڈے تو انہوں نے نہیں بنانے انہوں نے فائننشلی سپورٹ کرنا ہے اغوانستان کو اس کی جو ڈیمولیش ہوئی ہیں جو ڈسٹرکشن ہوئی ہیں ان کو ایک مرتبہ سے پھر دوبارہ سے بیلڈ کرنا ہے اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے نکتے نظر کے مطابق تو افنستان کے اندر آمن بہال ہو سکتا ہے پھر بالکل ہو سکتا ہے فائننشلی ہوگا ویسے نہیں ہوگا پہر عالم صاحب آپ آئی جی اسلام بات رہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ افنستان کے کئی دہشت گرد جو ہیں اور دوسرے دہشت گرد بھی جب ہم نے انہیں فالو کیا تو کئی مرتبہ ایسا ہمیں انفرمیشن ملی اور اس کے ثبوت ملے کہ وہ پاکستان کی بجائے صرحت کراس کر چکے ہیں اور وہاں پر ہیں تو آپ کے سامنے ہوگا یہاں ہمارے ایک جسٹس سردار تھے جو کہ پشابر ہائی کورٹ کے ایڈوکر جنرل بھی رہے تھے اور جسٹس بھی رہے تھے ان کو قتل کر دیا تھا ہے ایک سمیل اللہ اس طرح کا نام تھا ملزم کا اور وہ اخوانستان میں پناہ گزین ہے ایک دوہ پکڑ لیا گیا تھا دوبارہ اور بھاگ گیا اور اخوانستان میں پناہ گزین ہے اخوانستان کے ایک پولٹیکل لیڈر کے پاس ہے میں خود قابل گیا میرے ساتھ اور بھی افسر گئے ہم جا کے ان کے تمام ہائی اپ سے ان کے انٹیریر منسٹر سے گورنر قابل سے سب سے جا جا کے روکیسٹ کرتے رہے کہ جناب آپ کے فران پولٹیشن کے پاس ہے آپ اسے پاکستان سرندر کریں اگر چھے ہمارا ان کے ساتھ کوئی اگریمیٹ نہیں ہے وہاں سے کیا تامن ملاک کو ہمیں بالکل ہمیں تو آپ سمجھے کہ گالیاں ملی کہ آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں ڈسٹرکشن آپ ڈسٹرکشن آپ اس پرسپشن دور کرنے کے لیے ہم نے بہت سے ہی شیئر دیا یہ بڑا ہے آپ کو ابھی طائر عالم صاحب نے جس چیز کی طرف ذکر کیا میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا اور میں کھل کے کرنا چاہوں گا شاید اور سجاد بھائی نے شاید پتنی مجھے نہیں سمجھا رہی کہ وہ میرا کون سا پوائنٹ آف یو تھا جس کو انہوں نے میں بالکل وہی کہنا چاہ رہا تھا لیکن شاید کہا نہیں صحیح دیکھیں افغانیوں نے افغانستان کے اندر دنیا کے اندر پاکستان کے اندر یہ نیریٹیب بیلڈ کیا ہے میں بڑے صاف لفظوں میں کہوں گا وہ نیریٹیب بیلڈ کیا ہے کہ مارے ہم گئے ہیں آپ نے ہماری قیمت وصول کیا ہم ہم نے کاؤنٹر نہیں کیا اس سے زیادہ اس سے زیادہ میں اور کھلے لفظوں میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں اسی لئے بار بار گزارش کر رہوں گا پاکستان نے بیسے جو دیکھا یہ کتنی قیمت وصول کر گیا میں نے گزارش کا زائد انتی جانو جنگی قربانی ایک سو تیلیٹیب بیلڈر سے زیادہ میں نے حضور آپ سے کہا میں نے سیلیٹیب بزارش کی کیا پرسیپشن ڈیفرہ دیئی ہے جب ایک پروپیگنڈا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے پاکستان نے یہ کاؤنٹر نہیں کیا گیا جو آپ نے پہلے کوئیسٹن کیا تو یہ اس کا جواب ہے اچھا جی یہ چیز ہوئی ہے لیکن یہ ان کے اندر دماغوں میں ان کے انٹیلیکچولز کے اندر یہ بیٹھی ہوئی ہے اسی بات کو میں بار بار گزارش یہ کہا رہا تھا کہ ہمیں ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے ہمیں حصہ دار ضرور برنا چاہیے لیکن لیڈ رول میں آپ ان کو رکھیں ورنہ ہم آپ اس سے پھر اسی چکر میں بڑھوں گا کہ ہمیں جو دانشفر طبقہ ہے جو سرکاری اہلکار ہیں ان کو ہمیں اٹریکٹ کرنا ہوگا انہیں یہاں بلانا ہوگا ان کے سٹوڈنٹس کو بلانا ہوگا ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ اٹریکشن کرنی ہوگی انہیں بتانا ہوگا کہ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں اور ان کی سلامتی اور ان کے یہاں امن ہماری سلامتی اور ہمارا امن ہے انتہائی افسوس ہوتا ہے وہ اخوانی جن کو ہم نے پناہ دی اتنے سال تک ہم نے اپنے وسائل دیئے اپنے گھر کو لے انہیں کاروبار دیا جو چوٹے چوٹے کاروبارت جن کے تاہر علم صاحب تو وہ یہی کہہے ہیں آپ ہی رسپونسیبل تو یہ آپ نے کرنا تھا یہ آپ کی رسپونسیبلیٹی ہے وہ کہتے ہیں یہی ہے لیکن یہاں کی یونیسٹر سے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود جب میں نے دیکھتا کہ وہ ہمارے متعلق اس طرح کی مفتو کر رہے ہیں تو بس میں نے اس پہ یہی سمجھا کہ ان کو یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے شاید کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ہمیں انویسٹ کرنا ہوگا کافی بلکہ صحیح سجاد بخری صاحب افوان تالبان نے بڑا دعویٰ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے غیر ملکی افواج کا انخلاح ہو جاتا ہے تو پھر افوانستان کے اندر یا اس کہتے کہ جو امن ہے وہ دائش کا تو تباہ نہیں ہو جائے گا بلکہ ہم صرف ایک ماہ کی اندر اندر افوانستان سے دائش کا خاتمہ کر سکتے ہیں اس میں ایک قصہ تک سے چاہیے رکھی یہ تالبان نے گو کے کہا ایک شوشہ چھوڑا ہے لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک امریکی مفادات کا زیلی ادارہ جسے آپ آئی ایس آئی ایس کہہ سکتے ہیں عراق میں بھی ایسے ہوا آپ دیکھیں حامد کرزی جو ماسکو میں موجود تھے تالبان کے وفد کے ہمراہ انہوں نے ہی کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ باقاعدہ طور پر سپورٹ کر رہا ہے اور ہیلیکاپٹرز میں باقاعدہ طور پر ان کے لیے ویپنز آتا ہے ان کے لیے ان کو فیننشل سپورٹ کیا جاتا ہے اور دوسری جانب بھارت پر بھی یہ الزام لگا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایس آئی ایس کا خاتمہ ایک ماہ میں ممکن بلکل نہیں ہے اگوانستان میں انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو میں یہ سمجھتا ہوں پہلے دیکھیں اب سٹریٹیجی چینج ہو گئی ہے ماضی میں آپ ویتنام لے لیں جیپین لے لیں جتنی بھی جنگیں ہوئیں جو کچھ بھی ہوا اس میں امریکہ کو ایک چیز کی سمجھ آگئی کہ ان کو وہاں سے ویڈرال کرنا پڑا وہاں سے ان کو جانا پڑا پسپائی ہونے ہوئی برطانیہ کو دیکھیں پسپائی ہوئی اب انہوں نے کیا کیا پیرلل یہ کیا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں خود تو نکل جائیں گے ویڈرال کر رہے ہیں وہاں پہ بھی رہے ہیں ویڈرال کر جائیں گے لیکن جو انس کا انٹیلیجنس نیٹورک ہے وہ بھی موجود رہے گا اور ایس ایس بھی رہے ہیں امریکہ خود تو آف انستان کی سرزمین سے انخلاع ہو جائے لیکن دائش کی شکل میں کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جائے کہ وقت پڑھنے کے اوپر ان کو فنڈنگ بھی کرے اور ان کو آنے پر وقت آنے پر استعمال کر رہے ہیں یہی تو میں آبو کہا رہا ہوں بلکل کر سکتا ہے انخلاع دیکھیں وہ انخلاع جب کر رہا ہے تو انخلاع میں دو چیزیں ذہن میں رکھئے گا ایک تو اس کا جو انٹیلیجنس نیٹورک ہے جو سی آئیے ہے وہ وہاں سے نہیں نکلے گا سی آئیے انڈی ایس اور رہا کا جو ہے یہ ابھی بس چولی دامن کا ساتھ ہی آپ سمجھ لیں کہ ان کی آپس میں اتنی انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو گئی ہے ہمارا جو انٹیلیجنشیا ہے میں ان سے اس جیس کی گزارش کروں گا میں ان سے اس جیس کی عرض کروں گا کہ آپ اپنے اندرونی معاملات پر زیادہ جب توجہ دینے کی کوشش کریں گے جو آپ کی سرہدیں جو زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختنخواہ میں اوفیشل ان اوفیشل جو بھی آپ کی سرہدیں ہیں وہاں پہ آپ وہاں کے جو ایریاز کی جو ٹرائبل چیف ہیں قبائلی معتبرین ہیں موززین ہیں علماء کرام ہیں ان پر آپ زیادہ کام کریں تو حالات بلکل ٹھیک ہو جائے تاہیر عالم صاحب یہ بتائیے گا کہ سابق عربی چیف جنرل رئی شریف بھی کہتے رہے کہ ہم پاکستان کے سرزمین پر دائش کا سایہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دشتگردی کے بہت سے واقعات ہوئے جس کی زمہداری دوتے اسلامی ہیں یعنی کہ دائش کی طرف سے قبول کی گئی کیا بھی پاکستان میں دائش موجود ہے دائش کے ایکٹیویسٹ اور اور حمدرد یہاں پر موجود ہیں مجھے سولدکار ہیں اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اسلام آباد کے ایک مدرسے کی طالبات نے جے برسل طریقے سے بہت زیادہ طریقے پر داؤل چند سال پہلے اور بدقسمتی سے ہمارے اس وقت کے جو زیر داخلہ تھے انہیں اس کو بڑا لائٹ لیا چودرین نصار صاحب میں اس وقت آئی جی تھا چودرین نصار صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ نہیں پاکستان میں کوئی دائش نہیں جبکہ ہم نے کہی انہیں رپورٹس نہیں آپ نے چودرین نصار علی خان صاحب سے کہا کہ اس طرح کی عامل کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے جی جناب یہ ہی نہیں ہے ہمارے طرف سے رپورٹس بھی جاتی رہی کہ یہ فلا ہم نے دیکھا ہے یہ اس طرح سے نارے لکھے ہیں یہ فلا ہم نے دیکھا ہے اور وہ پریس کے سامنے برملا کہتے رہے پاکستان میں کوئی دائش نہیں کوئی اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ دائش ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجود ہے اور اگرچہ کم ہے اگرچہ ایکٹیو نہیں ہے چھپے ہوئے ہیں اچھا سیکھ ان پر نظر برگیر صاحب یہ بتائیے کہ جب کسی جگہ کے اوپر کسی شدد پسند انجیم کے سولدکار موجود ہوں لیکن وہ منظر نہ ہو تو کیا اس کو اس ملک کے اندر اس کا وجود کہا جا سکتے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بنیاد تو وہاں پہ بنا لی ہے لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فیزیکلی جو دوسرے ملکوں کے اندر جو انہوں نے جنگ چھڑی وہ شاید وہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے لیکن ان کے فسیلیٹیٹر یا ان کے ساتھ جو سمپتھائیزر یا ان کی آئیڈیالوگی کے ساتھ جو کچھ لوگ جو منسلک ہیں تعداد شاید ان کی میں اس کو پر کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں تاہر صاحب نے کہا ہے بالکل وہ سمپتھائیزر پاکستان میں موجود ہیں اس پہ میرا خیال اس کو ڈینائے کرنا ان کی ہو سکتا ہے کیا نیشنل اور انٹرنیشنل ریزنز تھی کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا یا کوئی پولٹیکل کنسیٹریشن تھی لیکن یہ چیز ہے لیکن اس میں نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ملکی سلامتی کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ڈیک صاحب کیا سمیتے ہیں جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنی وکٹری سپیچ کے اندر مقبوضہ کشمیر کا ذکر کیا تھا پھر جب کرتار پورہ داری کے حوالے سے تقریب ہوئی اس کے اندر بھی کشمیر کا ذکر کیا گیا اور وہ امریکی صدر ڈالنڈ ڈرمپ جو پاکستان سے ڈومور کا مطالبہ کرتے رہے پاکستان کو دمکیاں دیتے رہے پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے رہے انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو خط بھی لکھا اور پاکستان کی قیادت سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کیا کیس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی مصبت جو خرجہ پالیسی ہے اس میں کوئی مصبت تبدیلیاں آ رہی ہیں نہیں میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا نہیں یہ کوئی عمران خان صاحب کا بہت بڑا کمال ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سارا کچھ کیا دیکھیں اس وقت جو ہے امریکہ کا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے جب اقتدار سے پہلے ہی اس نے یہ وعدہ کیا تھا امریکنز کے ساتھ کہ وہ جب بھی آئیں گے تو ہم نے کہا تھا یہ اتنی دور ہم نے افواج بھیجی دی ہے وقت کا برباد ہے وقت کا زیادہ ہے پیسے کا زیادہ ہے تو یہ میں نہیں ہونے دوں گا اور میں وہاں سے افواج کو واپس بلا لوں گا اس وقت ان کو پتہ ہے دیکھیں دو لاکھ افواج کے ساتھ آپ داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اب چودہ ہزار آپ کے پاس رہجتے ہیں اب دو لاکھ افواج سے کچھ نہیں کر سکے اب آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے وہاں سے ویڈرال کرنے اور پاکستان کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کا کریڈٹ آپ نے اس کا کریڈٹ کسی پولٹیکل پارٹی کو آپ نے نہیں دینے نہ فارن پالیسی کو دینے اس امریکہ کی مجبوری ہے اور حالات کے تناظر میں بغیر کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے سبیت ہے کہ پاکستان کے خارجہ پالیسی میں ماضی کے نسبت برحال تبدیلی آ رہی ہے آج یہ بات آپ کی درستہ کسی حد تک کہ جو پاکستان نے خاص کر کے اپنی جو خارجہ پالیسی کو ایکٹووزم جو دیا ہے کیونکہ پچھلے پانچ سال میں آپ کے سامنے ہیں صورتحال کہ وہ تو نہ آپ کا وزیر خارجہ تھا اور کسی ایشو کے اوپر بھی بات نہیں ہوئی ہے یہ بات بالکل یہ بالکل روز روشن کی طرف واضح ہے آپ نے مجھ سے اس کا پوچھا تو میں بتاؤں آپ نے مجھ سے جو ابھی کا پوچھا میں نے آپ کو بتا دیا اس کو کوئی تغائل نہیں ہے اس وقت بھی حمد کی تھی ماظرت کے ساتھ نواز شریف جو تھا جو سابق وزیری آدم تھا اس نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں برحان وانی کو سمبل آف فریڈم کہا تھا کہ جد و جود آزادی کی ایک پہچان ہے برحان وانی انہوں نے فریڈم فائلڈر قرار دیا تھا یہ تو سب نے کیا ہے دیکھیں سب بات یہ ہے کہ یہ جو خارجی معاملات یا جو وزارت خارجہ کی معاملات ہیں یہ ایک ہاتھ سپیش سے حل نہیں ہوتے مسلسل کوشش آپ کو کرنی پڑتی ہے اور آپ کو ملکوں میں جانا پڑتا ہے آپ کو ملک کے اندر جو حالات تبدیل کرنے پڑتے ہیں کیا آپ کا کوئی بندہ ایسا تھا اس وقت تو اس پانچ سات سالوں کے اندر جس نے ملکی معاملات کو اور خاص کے کشمیر ایشو کو اس کی اوپر بات کرنی میں نہیں سمجھتا ہوں اس طرح بات لگی دیکھیں میں آپ کوئی بات بتاؤں تمام کی تمام حکومتیں جتنی بھی ہیں تو پھر تو بہت ساری باتیں جو ہے میں کر سکتا کیونکہ لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کوئی بھی حکومت ایسی نہیں رہی ہے کہ ہم ابھی کسی کو کہہ دیں کوئی یہاں پر جو ہے اس کا موقف اپنے انداز سے اٹھایا ہے کسی نے شدت کے ساتھ اٹھایا ہے کسی نے اس میں جدت لانے کی توشش کی ہے مولانا فضل اور احمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیرمین تھے انہوں نے کتنی شدت سے اس کا معاملہ اٹھایا کشمیر کمیٹی کے چیرمین کے عمرہ تو کمپیریزن کریں ابھی جو آپ کے ماشاءاللہ جو وہ دوسرے آپ کے گھنڈاپور صاحب تشریف لے کریں انہوں نے تو جو کیا نام ہے وہ جو دوسرے ہمارے کلبوشن یادے اس کو بھی یہاں سے بجوا دی ہے بھائی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا آپ نے ایک تسلسل کے ساتھ ایک یکسوئی کے ساتھ ایک چیز پر کام کرنا ہوتا ہے ہاں یہ ٹائم ٹیکنگ ہے یہ ایسا نہیں کہ آپ ایک قیدت ہیں کہ ودن جی مران خان صاحب پانچ مہینے میں آئے تو ڈونلڈ ٹرم بھی انہوں نے کہا ہو جی مران خان صاحب آگے نے کہا ہو جی مران خان صاحب پانچ مہینے میں آئے تو یہ حکومت خارجہ مہینے میں ابھی دیکھیں کہ وزیر داخل خارجہ کی قیادت میں ایک بہت بڑا فارم بنایا ہے انتاہی اہم دانشوار رکھے گئے ہیں جو خارجہ پالیسی کے مطالب گورنمنٹ کو مشورہ دیں گے اور پھر ایک انسٹیٹوٹ ہے اس کو مکمل دور پر اس کام کے لیے لگایا ہے بایکے گورنمنٹ کو خارجہ معاملات میں مشورہ دیں گے اور باقی سٹیپ بھی جنرل تاثر جو پبلک کا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان باقی تو میدانوں میں معاشی میدان میں تو کامیاب نہیں جا رہا لیکن خارجہ معاملات میں یہ تاثر ہے پوری طرح عام کے جانوں میں ڈویلپ ہے کہ حکومت آگے جا رہی ہے مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا حریک انصاف کی حکومت کی خارجہ پالیسی جو ماضی کی نسبت حکومتیں تھی بہت بہت طریقے سے جا رہی ہے اور اس کے اندر ایکٹیوزم ہے کنٹینیوٹی ہے اور ویزبل ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی پاکستان کے لیے مصبت اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں ڈرڈ صاحب جیسا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہم نے ستر ازار سے زائد کی امتی جانوں کی قربانی دی ایک ستہیس ارب ڈالر سے زائد کا معاشی نقصان بردارت کیا لیکن اس کے باوجود آپ بھارتی پر پیگنڈا کہہ لیجئے کہ پاکستان کے اوپر دہشتگردی کے اپی سینٹر ہونے کا لیبل لگا دیا گیا اگر پاکستان آپ نے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا نئی قربانیوں سے اگاہ کر سکا تو یہ صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ناکامی تھی یہ کچھ اور وجہات نہیں دیکھیں آپ خارجہ پالیسی کو یا کسی ایک حکومت کو کسی ایک طبقے کو کسی ایک شخص کو مرود اعظام نہیں ٹھہرا سکتے دیکھیں ایک تو ذاتی پسند نا پسند ایک علیدہ چیز ہے کسی کی نظریاتی جذباتی وابستگی کسی کے ساتھ ایک علیدہ فیکٹر ہے حقائق پر مبنی بات کرنی چاہئے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پانچ سالوں میں جس میں جنرل راہیل شریف کا آپریشن ضربی عظم بھی اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی جیسے علاقے میں ہم نے اس طرح کی کامیاب آپریشن کیے دیکھیں رد الفساد آپریشن ضربی عظم رد الفساد تو اس کے بعد آپریشن آئے وہ بھی بڑا موثر بہت ہی کامیاب انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہم نے کیے ہم نے پانچ سالوں میں اتنا کام کیا ماضی میں اتنا کام ہوا یہ بھی آپ یاد رکھی گا اس میں ڈھکی چھپے الفاظی کوئی بات نہیں ہے آپ کو اس میں غبرانے کی ضرورت ہے ہماری فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ کسی حکومتوں کو آپ اس میں سارا کریڈٹ نہیں دیتے وہ آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں مستر کی باتیں ایسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہیں نہ صرف پاکستان میں بلگہ پوری دنیا میں ہوتا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں صرف فارن پالیسی جو ہوتے ہیں فارن پالیسی جو ہوتی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک رول ہوتا ہے مصوت رول ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو پھر اپنی بات دھو رہا رہا ہوں کسی کی حبوب الوطنی پر یہ کسی کی نیت پر ہمیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں میں پھر وہ اپنی بات دوراتا ہوں کہ کسی نے ایک مخصوص پیورٹی دی ہے ترجیحات میں ان چیز کو شامل کیا ہے کہ کشمیر میری ترجیحات میں ہے بھارت کے ساتھ نیگوسییشن میرے آپ دیکھیں کرتار پوراہداری کے آپ بات کریں کیا ماضی میں نہیں تھا یہ کرتار پوراہداری کا معاملہ آپ اگر کریڈٹ دینا چاہتے ہیں دیکھیں ویسے اگر آپ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں دیفینیٹلی ایک چینج کیا آپ بات کرتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں انسان لوگ کرنا بھی چاہیے اس وقت وہ ہمارے ملک کے وزیر آزم ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے وہ بھی ہمارے ملک کی ہے اگر ملک صحیح سمت کی طرف جائے گا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور ہمیں کرنے بھی چاہیے اس میں کسی قسم ہمیں کبھات بھی نہیں یہ تھا کہ جب نیب کسی کو راست میں لیتا تھا ایک تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ یہ اتساب کے نام پر انتقامی کروائیں کر رہی ہیں جس طرح سے سینئر سبائی وزیر علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا کیا اس کے بعد یہ تاثر سامنے آرہا ہے کہ اتساب کا عمل واقعی شفاف طرح ہے یہ بات درست ہے کہ زیادہ تر جو لوگ پکڑے گئے وہ اپوزیشن کے لوگ اب تک پکڑے گئے اپوزیشن کے دو اہم ریڈر میا نواز شریف علمیا شہباش حکومت کے اندر وہ رہتے تھے تو تو گرفت میں آئے اور یہ جو اب جنہیں علیم خان کے پکڑنے سے یہ تاثر میرا خیال ہے کافی حد تک زائلک کے پہلے تھا تا میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو علونی دور پر جو کجے پتا ہے کہ نیب کے کسی بھی معاملے میں حکومت کا عمل دخل نہیں ہے انڈیپینڈنٹی وزیراعظم جو ہے اس کے کسی ایک ڈیریکٹر کو یا ڈی جی کو تبدیل نہیں کرتا نیب کا چیر میں لگاتا ہے کون نیب کا چیر میں تو جب لگ گیا لگ گیا اس کے بعد کون لگائے گا اس کے بعد بیشک جب لگائے گا تو لگانے کے بعد جیسے چیفہ فارم سٹاف کو آپ لگا دیں اور وہ آزاد ہے وہ جو مرضی کرے تو یہ جو کچھ بھی نیب ویسے میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ ہمارے انسٹیٹوشن نیب ماضی کا اس کا ریکارڈ پھر اعتصاب کمیشن سر سوری میں طائرہ علم صاحب آپ نے رہے لے بڑے قابل اعترام ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی ہے کہ اب قومی اعتصاب بیرو کے اندر ایلینز آگئے ہیں فرشتے تائنات ہم نے کر لیا یک دم سے اتنی بڑی چین جا دیئے ہیں سب وہاں بے زمزم سے نیلا دیا گیا ہے میں آپ کو بتاکتا آرمی تو خیر شروع سے ہی علیدہ تھی اسو رسول سے سیویلین گورنمنٹ کے لیکن آرمی میں بھی ایک دور میں رہا ہے اس کے بعد آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس کے ججز کی تائناتی کون کرتا تھا حومت کرتا تھا چاہے ہائی کورٹ کے ہوں سپریم کورٹ کے ججزوں کے معاملے میں بھی یہ حومت کا بڑا عملت اقل تھا لیکن اب تو رجیسٹرار جو ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا گورنمنٹ مرزی سے تائنات نہیں کر سکتی جگت دور کی بات ہے گورنمنٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے ججز کی تائناتی کا لیکن نہیں وہ اسے کوئی بات نہیں چلتی تو جوڈیشری ہماری آنکھوں کے سامنے آزاد ہوئی اسی طرح نہبی کے دارہ ہے وہ بھی اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے آزاد ہوا لیکن اسے مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے صرف حکومت سے نہیں ابھی آپ کو آزاد ہی خیال دیں مکمل آزاد نہیں وہ آزاد تو ایک ہی بات ہوئی وہ آزاد نہیں ہے وہ پولٹی سائز ہے پولٹی سائز ہے پولٹی سائز ہے میں امران خان صاحب کی ایک سینڈ میں نے سمنیتا کہ حکومتی اصر و اصوخ میں ہے پہلے تھا دیکھیں پہلے تھا اور اسی لئے پچھلے چھے ماہ میں گرفتاریاں بھی ساری ادھر ہوئی تھی کیسیز بیوان میں بنے تھے آپ پہلے چودری صاحب تھے دیکھیں ادارے بھی انسانوں سے بنتے آپ چودری صاحب پہلے تھے کیا نام تھا کمر زمان چودری صاحب میں کسی کی کوئی توہین تذیب کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہتا آپ اپنے ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا جو ان کا کنڈکٹ رہا اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی مختلف فورمز کے اوپر یا جو بھی چیزیں ان کے سامنے آئیں جہاں پہ نیب کو انکواری کرنی چاہیے کیا ان کا کردار قابل رش کر رہا ہر جگہ پہ انہوں نے جا کے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور اس کے پیچھے وجہ بتاتا ہوں طایر عالم صاحب اس چیزوں کے گواہ ہو گئے کہ ان کی تائناتی کیسے ہوئی تھی کون لوگ گئے تھے جنہوں نے بیٹھ کے کہا کہ ان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ان کی تائناتی بھی ایسی ہوئی لیکن یہ اپرائٹ رہے یہ دونے اپنی مرضی کی یہ لفظ جو پہنچمار کا نا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بے شک کہیں کہ یہ مکمل طور پہ آزاد نہیں ہے یا آپ کی بے حسابی ریزرویشن ہوگی کوئی فرشتے نہیں آگئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے اس کے ساتھ میں تھوڑی سی اور گزارش کروں گا نیب کے سلسلے میں نیب کے سرٹن قوانین کے اندر ترامین کی ضرورت ہے دیکھو لے ڈرڈ صاحب نے بڑے زور کا کیکہ لگانا تھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پڑا نہ فرق انوکی زبان لکھنے سے کہ زمیں زمیں ہی رہی آسمان لکھنے سے دیکھیں آپ یہ کہہ دیں کہ اگر قومی اعتصاب دے رو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اعتصاب کی ضرورت ہے اعتصاب ہونا چاہیے لیکن اعتصاب میں اینک پہنی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھیں اعتصاب اب یہ ہے کہیں پہ کسی پہ ریفرنس دائر کیا ہے وہ گرفتار نہیں ہوتا کہیں کسی کی انویسٹیگیشن مکمل ہی نہیں ہوئی آپ اسے گرفتار کر لیتے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے لوگ بھی کنفیوز ہیں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں سندھ ہے اور پنجاب ہے بلوچستان کے اندر میگا کرپشن ہے کسی کو کوئی خیال نہیں ہے خیبر پختنخواہ میں تو گو کے سارے فرشتے ہیں وہاں پر تو ملکل کوئی کرپشن نہیں ہوئی نا سر آپ مجھے بتائیں جیسے بھی ایک سینئر سبائی وزیر کو آپ مجھے بتائیں جیسے بھی ایک سینئر سبائی وزیر کو نہیں سر میں تو اسمان بزداد کی بات نہیں کر رہا خود فواد چودری کہہ رہے ہیں خود موجودہ حکومت کہہ رہی ہیں کہ بیلنسنگ ہے اچھا مجھے مختصرا بتا دے برگیڈی صاحب نے آپ پاکستان نظر آ رہے ہیں ہاں اور نہ جب تاکہ برگیڈ صاحب کو ضرور نظر آ رہا ہوں آپ کو نہیں نظر آ رہے ہیں میں بالکل آپ کو بڑی بداؤ ٹینی پر دیکھیں میرا اعتماد عمران خان کے اوپر ہے اس ملک کے اندر اللہ پاک نے ہمیں بڑے وسائل سے نواز رہے ہیں ان کو اٹلائز کرنے کی ضرورت ہے آپ صرف ایک کام کر دیں عمران خان خود کرپشن نہ کریں کرپ لوگوں کو پسند اور ان کو رکھیں نہیں ان کو پیٹرنائز نہ کریں ان کو سپورٹ نہ کریں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوش قسمتی اس ملک کی اور کوئی نہیں ہو سکتا صحیح صاحب ان کو نیا پاکستانی نظر آ رہا ہے مجھے نیا پاکستان نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور اس کی ٹیم کی اکثریت پر خلوص ہے صحیح دن سے ملک بجانا چاہتے ہیں لبدیلی جہاں ضرورت ہے بیوروکریسی میں دیکھنا ہوں کہ اس کی سیلیکشن صحیح نہیں کی جاری ناہل بیوروکریسی ہے وہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے ڈر رہے ہیں آج یہ خیبر پختلپاری بہت شکریہ آپ کا ڈرک سجاد بخاری صاحب آپ کو بہت شکریہ تاہیر عالم صاحب آپ کو بہت شکریہ موسیقی